اکبال کہتے ہیں کم بیز نلہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہو گئے خان کاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن اورنزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ لے اندوستان کے بادشاہ تھے خاجہ مہیندی نجمیری رحمت اللہ لے کے مزار پہ آزری دینے گئے کوئی دنیا کا بادشاہ دین و دنیا کے بادشاہ کے مزار پہ آزری دینے گیا حضرت اورنزیب عالمگیر مزار پہ گئے تو دیکھا ایک اندہ بیٹھا ہے اور ساج سمر کے سارے فقیر بیٹھ جایا کرتے تھے اندہ بیٹھا کہنے لگا بابا دے دو بابا دے دو بیس سال سے بیٹھا ہوں خاجہ مہیندی کے دربار پہ آنکھیں نہیں ملتی اندہ ہوں کچھ دے دو اورنزیب عالمگیر سرانے کھڑے ہوکے کہنے لگے اچھا بیس سال سے بیٹھا ہے کوئی نہیں مل رہی کہنے ہی مل رہی فرمانے لگے دو سپانیوں کے اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ تربارے لے کے میں جا رہا ہوں اندر حضرت اجمیری کے مزار پہ آزری دینے اکیس سال ہو گئے اس کو آنکھیں نہیں مل رہی اس سے تو حضرت خاجہ اجمیری نراض ہے اس کو دیتے ہی کچھ نہیں اس کے سرانے کھڑے ہو جاؤ اگر میرے آنے تک میرے واپس آنے تک ٹھیک ہو گیا تو صحیح ورنہ میں اس کی گردن کاٹ گوں گا اس سے تو نراض ہے اکیس سال ہو گئے میلی کچھ نہیں رہا اور یہ خاجہ اجمیر کا استانہ ہے جہاں سے کبھی خالی کوئی نہیں گیا کہنے لگے اس سے نراض ہے بابا میں واپس آنگا تو اس کی گردن اڑا دوں گا یہ کہہ کے اور اگزیب آلم گیر اندر گئے وہ اندھا پیچھے سے کہنے لگا یا اللہ اکھے پہلے ہی کوئی نہیں تھی اب تو گلہ بھی کٹنے لگا ہے خاجہ صاحب میر مانی کرو وہ اللہ خاجہ صاحب کے صدقے فضل پر معاف رونے لگا چلانے لگا وہ صفائی کہتے ہیں اس نے اتنی منت کی کہ ہم بھی رونے لگے تھوڑی دیر کے بعد اور اگزیب آلم گیر واپس آئے تو اندر زور زور سے بولنے لگا کہنے لگا بادشاہ میری آنکھیں صحیح ہو گئی ہیں مجھے اللہ نے معاف کر دیا ہے خاجہ میری نے عطا کر دی ہے رب نے میری غلطیاں بخشتی ہیں دیکھو میں ٹھیک ہو گیا ہوں اور اگزیب آلم گیر نے تاریخی جملہ کہا خاجہ صاحب کے مدار پہ کڑے ہو کے کہنے لگے اوہ ظالموں آج کے ظالموں صوفیہ کو بدنام کرتے ہو بدبختوں ان لوگوں پر انظام دھرتے ہو ان کے دروازے سے بھی کبھی کوئی خالی جا سکتا ہے فرما اکیس سال ہو گئے تھے تُو نے اندہ بن کے ڈھونگ رچایا ہوا تھا تُو مانگتا تھا مانگتا تھا لوگوں سے مانگتا تھا ڈھونگ رچایا ہوا تھا آج تُو نے موت کے ڈر سے دل سے مانگا ہے اور رب نے مہین الدین کے صدقے تجھے دونوں آنکھیں عطا فرما دی دھونگ نہ رچاؤ دل سے آؤ دل سے آؤ ان فقیروں کے دروازے بند نہیں ہوئے کھلے ہوئے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے آؤ تُو نے تو دھونگ رچایا ہوا ہے دھونگ سے بھی کبھی ملا ہے فرمایا میرے مہین الدین کا دروازہ اور کوئی خالی چلا جائے دھونگ نہ رچاؤ خدا کی قسم دنیا ڈھونگ نہ رچائے ان سے درد دل لینے جائے ان سے معرفتِ الہی کا درس لینے جائے ان سے رب کا قرب مانگنے جائے تمنہ درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں سے اور کسی نے کہا تھا کسی نے کہا تھا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اور نگاہِ مرشدِ کامل سے عشقِ مصطفیٰ حاصل نگاہِ مرشدِ کامل سے عشقِ مصطفیٰ حاصل خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی ان سے کبھی دنیا مانگنے نہ جاؤ دنیا تو کئی دفعہ دنیا دار سے بھی مل جاتی ہے ان بزرگوں کے آستانے پر جاؤ تو خدا کی معرفت مانگو نماز کی لذت مانگو مصطفیٰ کا پیار مانگو جو یہ دینے آئے ہیں یہ کیا بات ہوئی جو چیز دنیا دار سے مل جاتی ہے وہ ان سے ملے حضرت عجمہری کی بڑی بات ہے